دوستو یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جب سے انسان نے فوسل فیولز یعنی پیٹرول اور ناچورل گیس بغیرہ کا استعمال شروع کیا تب سے ہماری ارث کا ٹیمپریچر دن پر دن بڑھتا ہی جا رہا ہے ہماری اوزون لیئر بھی کمزور ہو رہی ہے اور ہمارا ایٹموسفیر بھی دھیرے دھیرے تباہ ہو رہا ہے ویگیانکوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آنے والے کچھ سالوں میں ارث پر گرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ انسان اس گرمی کو برداشت نہیں کر پائیں گے ایسے میں ہمیں ارث کو چھوڑنا پڑ جائے گا اور پھر ہمیں اپنے لیے ایک نیا گھر یعنی ایک نیا پلانٹ تلاش کرنا پڑے گا تو دوستو ویسے تو ہمارے سولر سسٹم میں اس وقت آٹھ پلانٹ موجود ہیں لیکن ان آٹھوں پلانٹ میں سے اگر کوئی پلانٹ ہمیں جینے کی امید دے سکتا ہے تو وہ ہے پلانٹ مارس کیونکہ مارس پر ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ کبھی مارس پر بھی زندگی ہوا کرتی تھی لیکن پھر مارس کے ساتھ کچھ اتنا برا ہوا کہ مارس پر زندگی ختم ہو گئی اور مارس ایک مٹی کا ڈھیر بن گیا تو جیہاں دوستو آج کی یہ ویڈیو مارس کو سٹڈی کر کے بنائی ہے اس ویڈیو میں ہم مارس کے کچھ عجیب و غریب راجوں سے پردہ اٹھائیں گے اور مارس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہوگا اس لیے اس کو انڈ تک دیکھتے رہنا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اوربٹنگ یونیورسز دوستو مارس کی کہانی شروع ہوئی تھی آج سے 4.5 بلین سال پہلے ایسا منا جاتا ہے کہ 4.5 بلین سال پہلے سپیس میں موجود گیسز اور دست نے مل کر ایک پلانٹ بنا دیا جو کہ سورج سے چار نمبر پر تھا دوستو مارس ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا سب سے چھوٹا پلانٹ ہے جو کہ ہماری ارث سے لگ بھگ 27 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے یعنی اگر ایک بہتی تیج سپیس کرافٹ کو مارس پر بھیجا جائے تو سپیس کرافٹ کو بھی ارث سے مارس تک پہنچنے میں پورے سات مہینے لگ جائیں گے دوستو مارس کو ریڈ پلانٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مارس لال رنگ کا دکھائی دیتا ہے قدیم رومنز کا یہ ماننا ہے کہ مارس کا یہ لال رنگ خون اور جنگ کی وجہ سے ہے کیونکہ ان کے مطابق ان کے دیوتاؤں نے مارس پر جنگیں لڑی تھی اور خون بھایا تھا لیکن وہیں اگر ہم سائنس کو دیکھیں تو سائنس کہتی ہے کہ مارس کا یہ لال رنگ مارس کی مٹی کی وجہ سے ہے کیونکہ مارس کی مٹی لال رنگ کی ہے اور وہاں کا ایٹموسفیر بہت گھانا ہے جو کہ شاید مارس کو لال رنگ دینے میں مدد کرتا ہوگا دوستو ہماری ارث کا صرف ایک چاند ہے جو کہ رات میں چمکتا ہوا بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے لیکن وہیں اگر ہم بات کریں مارس کی تو مارس کے ایک نہیں بلکہ دو چاند ہے لیکن دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں چاند ارث کے چاند کی طرح پیارے نہیں ہیں بلکہ وہ ارگولر ہیں اور بہت ہی بھدے نظر آتے ہیں جن میں سے ایک چاند کا نام فوبوس ہے اور دوسرے کا ڈیموس ہے وہ دونوں چاند مارس کے گر گھوم رہے ہیں لیکن دوستو فوبوس دھیرے دھیرے مارس کی طرف جا رہے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ ایک ٹائم پر یا تو فوبوس مارس سے ٹکرا کر ختم ہو جائے گا یا پھر وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر مارس کے گرد ایک رنگ بنا دے گا جیسے سیٹرن اور یورینس کے گرد دیکھنے کو ملتی ہے اور دوستو جیسے کہ میں بتا چکا ہوں مارس کا اٹموسفیر بہت ہی گھنا ہے تو اس کے گھنے اٹموسفیر کی وجہ سے مارس پر ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے مٹی کے طوفان آتے ہیں جو کہ پورے مارس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور کئی کئی ہفتوں تک رہتے ہیں اور دوستو ہماری ارث پر تو اوزون لیئر ہے جو کہ ہمیں سورج سے آنے والی خطرناک ریڈیشنز سے بچاتی ہے لیکن وہیں اگر ہم بات کریں مارس کی تو دوستو مارس پر کوئی بھی اوزون لیئر نہیں جس کی وجہ سے وہاں ہر ٹائم خطرناک ریڈیشنز برستی رہتی ہیں یعنی اگر آپ مارس پر اپنا سپیس سوٹ اتار دوگے تو آپ کے بلڈ میں بلبلے بن جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی فوراں موت ہو جائے گی اور اب اگر ہم بات کریں مارس کے سائز کی تو دوستو مارس کا سائز ارث سے چھ گناہ کم ہے یعنی ہماری ارث کے اندر مارس جتنے چھ پلانٹ فٹ آ سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں مارس پر ہمیں پورے سولر سسٹم کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے دیکھنے کو ملتے ہیں اور مارس پر موجود ایک پہاڑ جس کا نام اولیمپس مونس ہے ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا پہاڑ ہے جس کی لمبائی دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی تین گناہ زیادہ ہے سائنٹسٹوں کے مطابق اولیمپس مونس ایک والکینو تھا جو کہ ایک بار پھٹا بھی تھا لیکن پھر پچاس ملین سال پہلے یعنی ڈائنس آرز کے مرنے کے بعد مارس کے سب والکینو بھی ایکسٹنٹ ہو کر ختم ہو گئے تو دوستو یہ تو ہو گئی مارس کی تعریف کے مارس کیسا ہے اور مارس پر کیسے کیسے خطرے منڑ رہے ہیں جیسے کہ مارس پر ہر ٹائم ریڈییشنز ورستی رہتی ہیں وہاں مٹی کے سب سے خطرناک تفان آتے ہیں اور تو اور مارس کا ایوریج ٹیمپریچر مائنس اکیاسی ڈگری فرن ہائٹ ہے جو کہ انٹارٹکا سے بھی زیادہ ٹھنڈ ہے اب سوال آپ بولیں گے کہ قریب تو وائنس بھی ہے تو وائنس کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے تو دوستو وائنس کے بارے میں ہم اس لیے نہیں سوچتے کہ وائنس ہمارے سولر سسٹم کا سب سے گرم پلانٹ ہے ویسے تو سورج کے سب سے قریب مرکری ہے لیکن وینس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے دوستو اس لیے نہیں سوچتے کہ وائنس کا ٹیمپریچر مرکری سے بھی زیادہ ہے وائنس کی گرمی کسی کھولتے ہوئے لاوہ کے جیسی ہے اگر انسان وائنس پر چلا بھی گیا تو انسان اُبل جائے گا اس لیے ہم وائنس کے بارے میں نہیں سوچتے اور اگر جوپیٹر کو دیکھا جائے تو جوپیٹر اتنی خطرناک گیسز سے بنا ہے کہ اس پر لینڈ کرنا تو دور کی بات اس کے اوپر سے اڑنا بھی بہت بڑا خطر ہے اور جوپیٹر سے آگے کے پلانٹس یعنی سیٹرن یورینس اور نیپچون ایسے ہیں مانا کہ مارس کا انواریمنٹ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے لیکن دوستو سائنٹسٹ کو مارس پر کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مارس پر زندگی بسائی جا سکتی ہے جیسے کہ پانی جی ہاں دوستو سائنٹسٹ کو مارس پر پانی ملے لیکن وہ پانی نہ تو مارس کی زمین سے نکلتے ہیں اور نہ ہی وہاں کوئی سمندر وغیر ہے بلکہ مارس کا وہ پانی مارس کی ساؤتھرن پولر کیپس پر جمع ہوا ہے سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ وہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کو پگھلا دیا جائے تو وہ پورے مارس کو چھتیس فٹ تک ڈبو دے گا دوستو مارس پر پانی ملنا انسان کے لیے زندہ رہنے کی ایک نئی امید سے کم نہیں ہے اور تو ہمیں سوکھی ہوئی ندیاں بھی نظر آئی ہیں جو کہ اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ مارس پر کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا اور ارث کے جیسے ندیاں بہا کراتی تھی اسی طرح مارس پر کئی ایسے ایویڈنس ملے ہیں جن سے سائنٹسٹ اسٹو کو یہ لگتا ہے کہ مارس پر کبھی زندگی ہوا کرتی تھی ناسا اور سپیس ایکس مارس کو بہت زیادہ سٹڈی کر رہے ہیں اور سپیس ایکس کے مالک ایلون مسک نے تو یہ تک اعلان کر دیا ہے کہ سال دو ہزار پچاس تک وہ مارس پر ایک شہر بنائیں گے جس میں لاکھوں انسان رہ سکیں گے وہ بھی ارث کی مدد کے بغیر ارث کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر مارس کو چوبیس گھنٹے سٹڈی کیا جا رہا ہے اب مارس کو اتنا زیادہ سٹڈی کرنے کے لیے وہاں کوئی انسان تو اتنی دیر رہ نہیں سکتا اسی لیے ناسا مارس کو روبارٹس کے ذریعے سٹڈی کر رہا ہے ناسا نے اب تک مارس پر پانچ روبارٹس بھیجے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے روورز اور جو پانچ روورز ناسا نے مارس پر بھیجے ہیں ان میں سے دو روورز نے کام کرنا بند کر دیئے لیکن تین روورز ابھی بھی مارس پر کام کر رہے ہیں اور مارس کو سٹڈی کر رہے ہیں ان روورز کو ناسا بیٹھ کر کنٹرول کرتی ہے اور دوستو ان روورز کو بنانے میں بہت زیادہ خرچہ آتا ہے اس بات کا اندازہ آپ ناسا کے لیٹسٹ روور پر ہونے والے خرچے سے لگا سکتے ہیں سال 2021 میں ناسا نے اپنا پانچوہ روور مارس پر بھیجا تھا جس پر خرچہ لگ بھگ 2.5 بلین ڈالرز آیا تھا وہ اس لیے کہ ان روورز کو ایک ایسے رون میں بنایا جاتا ہے جہاں بلکل بھی ڈسٹ نہیں ہوتی ان کو بہت ہی صفائی سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کیونکہ انہیں ایک ایسی جگہ بھیجا جائے گا جہاں کوئی بھی رپیر سٹیشن نہیں ہوگا یعنی مارس پر اسی لیے ان روورز پر بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے تاکہ مارس پر کئی سالوں تک ٹھیک کام کر سکے ان روورز کو بنانے کے بعد ان کو بہت ہی کلین طریقے سے پیک کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو الگ الگ پیسیز میں ڈال کر ناسا کی لانچ ویکل میں امپورٹ کیا جاتا ہے اس لانچ ویکل کا کوئی ڈرائیور نہیں ہوتا اور اس ویکل کو بھی ناسا لے بارٹری کنٹرول کرتی ہے جب اس ویکل کو سپیس میں بھیجا جاتا ہے تو ایک خاص ٹائم کے بعد وہ اپنے ٹکڑوں کو الگ کرتی رہتی ہے اور پھر بہت ہی سیف طریقے سے ان روورز کو مارس کی سرفیس پر اتارتی ہے دیکھنے میں تو یہ بہت ہی چھوٹا پروسس لگتا ہے لیکن دوستو مارس پر ایک چھوٹے سے روور کو پہنچنے میں بھی لگ بھگ سات مہینے لگ جاتے ہیں دوستو ان روورز کے ذریعے انسان ارث پر بیٹھ کر مارس کو سٹڈی کر رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب انسان مارس پر رہنا شروع کر دیں گے دوستو مارس پر کبھی لائف ہوا کرتی تھی یا نہیں اس کے بارے میں سائنٹسٹ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ کئی بلین سال پہلے پلنٹ پلوٹو جتنا ایک سٹار مارس سے تکرا گیا ہوگا جس سے مارس پر لائف ختم ہو گئی ہوگی یہ سٹار گن سے نکلی ایک بولٹ کی تیزی سے مارس سے تکرایا ہوگا اور اس کے تکرانے سے پورا مارس لاوہ کی طرح اُبل گیا ہوگا مارس کی آدھی سرفیس تو ہوا میں ہی اُڑ گئی ہوگی اور مارس کو ٹھنڈا ہونے میں بھی کئی بلین سال لگ گئے ہوگے تو دوستو مارس پر کبھی لائف تھی یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ پکا ہے کہ جلدی انسان مارس پر لائف بسا لیں گے اگر مجھے مارس پر جانے کا بولا گیا تو میں تو نہیں جاؤں گا اور اگر آپ کو بولا جائے تو آپ جانا چاہو گے یا نہیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا تو اسے کے بعد دوستو آج کا ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اس کو ایک لائک ضرور کر کے جانا کیونکہ ان ویڈیوز کو بنانے میں بہت زیادہ ریسرچ اور محنت لگتی ہے اور اگر آپ ایسی اور زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہو تو میرے اس چینل اوربٹنگ یونیورسز کو سبسکرائب کر کے رکھ لو تاکہ میرا اور آپ کا کنیکشن جڑا رہے بلکل مارس روورز کی طرح تو پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ردھے کرشنا